اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مثال الذین یوفقون اموالهم فی سمیل اللہ کمثال حبت انبتت سبع سنابن فی كل سنبلت مئت حبت واللہو يضاعف لمن يشاء واللہو راسل عليم صدق اللہ العظیم قابل قدر احترام بزرلو رزیز سامعین الحمدلللہ آج ترابی میں سور بقرہ مکمل کیا گیا سور بقرہ بدنی صورتوں میں سے ہے دو سو چھے سی آیات کے صورت میں ہیں بہت سارے احکام اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو اہل ایمان کو عطا فرمائے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ حج کے مسائل ہیں ججارت کے مسائل ہیں نکاح کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں کچھ براست کے مسائل ہیں اور آخیر میں دو رکوم اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ سخاوت کے مسائل کو اشارت کرنا ہے سخاوت یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت اہم چیز ہے اور اللہ رب العزت اسے پسند کرتے ہیں بے شمار فوائد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور حضرات صحابہ اکرام نے ارشاد فرمائے ہیں پہلے تو ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت سخاوت کے سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کسی ہے جس کو زمین میں ڈالنے کے بعد سات بالیاں نکل آئے سات تہنیاں نکل آئے اور ان بالیاں میں سے ہر بالی میں سو سو دانے لگ جائیں یعنی ایک دانے سے سات سو دانے سات سو پل مجود میں آئیں ایسی اللہ کے راہ میں ایک روکیہ خرچ کرنے پر سات سو لیکیاں جو ہے وہ اس کے نام عامال میں ملتی ہیں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں جب تم خرچ کرو تو دل کی اس عط کے ساتھ میں دل کی سخابت کے ساتھ میں دل کی اسلام کے ساتھ دل کو بہتر طریقے سے جو ہے خرچ کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت فرماتا ہے مَتَلُ لَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ السِّرَّمْ وَعَلَانِيْتًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ جو لوگ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں دن و رات چھپا کر بھی اور لوگوں کے سامنے دکھا کر کے بھی ان کو تین فائدے حاصل ہوں گے دن و رات میں خرچ کرو چھپا کے خرچ کرو یا لوگوں کے بیچ میں علانی طور پر خرچ کرو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ رب کریم کے یہاں ان کے لئے بہترین عجر ہے بہترین سواب ہے دوسرا ایسے انسان کو ڈر نہیں ہوگا خوف لاحق نہیں ہوگا تیسرا وہ کبھی غمگید نہیں ہوگا خرچ کرنے کے فوائد اللہ رب نے اسے تشارت فرمائے پہلے تو یہ ہے کہ ایک خرچ کرو اس کا بدل سات سو تک مل لائے گا دوسرا خرچ کرنے کا وقت بتا دیا کہ دن میں بھی خرچ کرو رات میں بھی خرچ کرو بہت سے ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہم تو اکثر دن میں خرچ کرتے ہیں رات میں بہت کم خرچ کرتے ہیں مگر حضرت صحابہ اکرام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں اکثر رات میں بھی کہ وہ خرچ کیا کرتے تھے صحیحین کی روایت ہے کہ ایک صاحب نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے راستے میں چھپا کر کے کچھ مال صدقہ کر دوں وہ رات میں لے کر کے چلے کچھ مال اور چھپا کر کے کسی کے ہاتھ میں مال دے کر کے واپس آئے صبح میں یہ بات سننے میں ملی کہ کسی انسان نے زانیہ عورت کو پیسہ دے دیا ہے یعنی کہ ایک بدکار عورت کو کسی نے رات میں پیسہ دے دیا دوسری دن انہوں نے فنیت کی اور نکلے جا کر کے چھپا کر کے رات میں کسی کو صدقہ کر دیا وہ ایک بہت بڑا دوسری دن پتا چلا کہ ایک بڑے مالدار انسان ان کے ہاتھ میں کسی نے پیسہ تھما کے چلا گیا پھر یہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ تیسرے روز پھر مال لے کر کے چلے اور جا کر کے کسی چور کے ہاتھ میں مال دے کر کے آئے صبح ہوتے ہی پتا چلا کہ کسی نے چور کو پیسہ دیا ہے اس پر بھی انہوں نے الحمدللہ کہا مگر سوچنے لگے کہ میرا تینوں دن کا جو صدقہ ہے جو میں نے چھپا کے کیا ہے رات میں کیا ہے مگر الگ الگ لوگوں کے کبھی کسی زانیاں عورت کے ہاتھ میں لگ رہا ہے کبھی کسی مالدار کو مل رہا ہے کبھی کسی چور کو مل رہا ہے اس غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیرے تینوں دن کے صدقے کو قبول کیا ہے اور پھر یہ کہا گیا اس آواز میں یہ بتا دیا گیا کہ تیرے اس صدقے کی وجہ سے وہ بدکار عورت بدکاری کا راستہ چھوڑتا اس سیدھے راستے پر نکلی جو مالدار شخص تھا وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا جب چھپ چھپا کر اور رات میں تم نے اس کے ہاتھ میں مال دیا اس کی نیت بدل گئی وہ خود سخی بننا شروع ہوا اور تم چور کے ہاتھ میں مال دے کر کے آگئے اس سے اس نے توبہ کی جب اس نے کہا کہ جب بیٹھے بٹھائے اللہ رات میں ہاتھوں میں مال دیتا ہے تو پھر چوری کرنے کی کیا لوگت ہے جب انسان اپنے تیب نفس سے دل کی بہتری کے ساتھ جب دیتا ہے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں کس کو دیا گیا ہے کہاں پہنچا ہے وہ اہم چیز نہیں ہے جو نکلا ہے دل سے وہ بہتر طریقے سے ہو دن میں بھی خرچ کریں رات میں بھی خرچ کریں اسی طریقے پر دکھا کے بھی خرچ کرنا یہ بھی بساوقات بہتر ہوتا ہے جیسے کسی مجمع میں کسی مسجد کے مطالق کسی مدرسے کے مطالق تشکیل ہو رہی وہ مال کے بارے میں انفاق کے بارے میں وہاں یہ بتا کر کے دینا کہ میری طرف سے اتنا ہے ہو سکتا ہے عبادتوں پر اُبھارنے کے نیت سے ایک طل لگانے کا بھی عجر ملے گا اس کو دیکھ کے جتنے لوگ لگا رہے ہیں ان کا بھی عجر ملے گا یہ ریاں میں داخل نہیں ہے تو تین انعام یہ ملتے ہیں کہ اللہ کے پاس عجر بھی ملے گا وہ انسان خوف نہیں محسوس کرے گا جب انسان کو عادت ہوگی اللہ کی راہ میں دینے کی جو بھی مال آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے جب اس سے کبھی چھن جاتا ہے تو اس پر وہ خوف نہیں کرتا اور ڈرتا نہیں اور جو کنجوس ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں میں کوئی غم بھی نہیں ہوگا پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بھی اسی سورہ بخرا میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں احسان نہیں جتاتے مَنَّهُمْ وَلَا أَدَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفِنَا عَلَهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ مال تو دیا صدقہ تو دیا کسی نے کسی کو مگر احسان نہیں جتایا دل میں نہیں رکھا اور کسی قسم سے جو ہے سامنے والے کو تکلیف بھی نہیں دیں عزیت بھی نہیں پہنچائی ان کو بھی یہ تین انعام ملے گے ایک تو ان کو رب کریم کے یہاں عجر ملے گا وہ کبھی خوف نہیں کریں گے درنی ہوگا اور ان کو کبھی غم لاحق نہیں ہوگا یہ تین قسم کا عجر تین قسم کا نفع ان لوگوں کو ملے گا اکثر ہمارے یہاں جو دیکھا جاتا ہے کہ ہم پیسہ کسی کو دیتے ہیں کبھی بہن کو کبھی بھائی وغیرہ کو اس کے بعد احسان جتاتے ہیں جب دشمنی ہوتی ہے جھگڑے کی نوبت آتی ہے ہم بتاتے ہیں جب ہم کسی احسان کو جب ہم بتاتے ہیں اس کا عجر ختم ہو جاتے ہیں انہی آیات میں اللہ رب العزت دو مثالیں ارشاد فرمائی ہیں جو لوگ دکھاتے ہیں جتلاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان کی دو قسم کی مثال ہیں پہلی مثال تو اللہ تعالی نے کیوں بتائی کہ وہ ایسا ہے کہ کسی سخت پتر پر پانی نازل ہو بارش کا پانی کسی سخت پتر پر نازل ہو اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا کوئی چیز کاشتکاری اس پر نہیں ہوتی ہے وہ بیکار ہے ایسی ہی نیکی کرو اور دریا میں ڈال پیسہ دے و صدقہ دو اور احسان جتا کے پوری کے پوری نیکی کو برباد کرو ایک مثال اللہ تعالی نے یہ بتائی دوسرے مثال بڑی پیاری اللہ تعالی نے یہ سمجھ لئے کے لئے بتائی آیا بتو آہدکم کہ آپ میں سے یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہو جنت من نخیر وعنا تجری من تحت الانہار آپ کے لئے کھجور کا باغ ہو انگور کا باغ ہو اور فل پانی بھی ہو اس کے لئے یعنی پانی والا باغ ہو بھرا ہرا بھرا ہو اچانک کیا ہو ولہو الكبر جس انسان نے اس کاشتکاری کی اس باغ کو جو ہے وہ بڑھایا کھلایا جب وہ بڑھا پی کے عمر کو پہنچیں ولہو دریتن دعفا اس کے بچے بلکل کمزور ہو ابائیج ہو معذور ہو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اس باغ کو واپس سے کھڑا کر دے ولہو دریتن دعفا اچانک آنن فانن پکے پکائے باغ میں ایک آگ کا اندھارہ اتر جائے اور ساری کی ساری کھیتی کو برباد کر کے رکھتے کیا ہوگا صبح میں جب اس بندے کو جو گوڑا ہو چکا ہے بچے ویسی ہی معذور ہو چکے ہیں پورا جتنا کیا کرائے جو محنت ہے وہ سب کی سب برباد ایک انسان محنت کر کے پیسہ کماتا ہے اور اس پیسے کو صدقہ کرتا ہے پھر بعد میں لوگوں کو جو احسان جتلاتا ہے ریاکاری کرتا ہے تکلیف دیتا ہے اس کی مثال ویسی ہے کہ جب میزان محشل میں اس کے لئے نیکیوں کی ضرورت ہوگی اس کے سارے کی ساری نیکیاں جل کے خاکست رکھو چکی ہوگی اس کے لئے احسان نہ جتا ہے اللہ تعالی نے طریقہ بتایا ہمیں خرچ کرنے کا پھر اللہ رب العزت نے آگے کے آیت میں بتایا کہ ہمیں خرچ کہاں کرنا چاہے ایک تو خرچ کرنے کے فائدے بتایا کون سا مال خرچ کریں اللہ تعالی نے بتایا کہ ایک وہ جو پاکی سا ہو جس کو تمہارا دل چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ سامنے والے کو دو ایسا نہیں کہ تم برا مال اٹھا کر کے جو آپ پسند نہیں کرتے کہ وہ صدقہ کرتے ہو بہت سارے لوگ جب کھانا سر جاتا ہے بدبودھار ہو جاتا ہے اس وقت میں جائے غریب کو اور فقیر کو اور فلا فلا کو سمجھتے ہیں کہ صدقہ کیا نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہاں جو آپ پسند نہیں کرتے ہیں وہ سامنے والے کو من دو اصحاب صفحہ جو غریب صحابہ اکرام تھے کچھ لوگ ایسی جو بیکار قسم کی خدیوریں ہوتی تھی ان کے وہاں ایک تھیلی لٹکی بھی رہی تھی اس میں لاکر ڈال کے نکلتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی اس تھیلی سے وہ نکال کے کھایا کرتے تھے کچھ لوگوں نے گندی کجورے سری بھی کجورے لاکر ڈالنا شروع کیا صدقہ کے طور گئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم برا مال ولا تیب مل خبیص برا مال منٹ ڈالیے جو آپ پسند نہیں کر سکتے ہیں ایسی آمن بلکہ طیب مال دیجئے پاکیزہ مال دیجئے جو آپ پسند کرتے ہو وہی مال صدقے میں دیجئے مال کا طریقہ بھی بتایا کہ حلال ہو پاکیزہ ہو بہتر ہو اچھا مال ہو اس کو آپ صدقہ کریں دینا کس کو ہے اس کی ترتیب پھر بتا دی اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم مال کہاں کہاں خرچ کریں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نمبر ایک جو کچھ تم بہتر مال صدقہ کرتے ہو پہلے آپ وہ صدقے کے حقدار ماباب میں ہیں ایک بات کی وضاحت یہ بھی کرتا ہے جنرل کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دو چار روپیے جیب سے نکال کے غریب فقیر کو دیتے ہیں وہ صدقہ ہے صدقہ اس کو نہیں ہے صدقے کی بے شمار قسمیں ہیں والدین پہ بھی جو انسان خرچ کر رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے اپنی بیوی بچوں پہ جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے ہر ایک کی تعریف الگ الگ ہے اس کو لفظ کہاں گیا صدقہ تو پہلے اللہ تعالی نے کہا کہ ماباب پہلے نمبر پر کہ جو کچھ بھی اچھی چیز ہم لائیں اس کے حقدار ماباب ہیں ماباب کو پیش کریں بلکہ اولاد کے مال میں ماباب کا مکمل طور سے حق بنتا ہے اتنی بھی انہیں زحمت نہ دے کہ انہیں مانگنی تک جو ہے وہ نوبت آ جائے اس سے قبل ہے کہ اولاد اپنے والدین کے سامنے اپنے مال کو پیش کریں اللہ تعالیٰ قرآن من خیر جو بھی تمہارے پاس بہتر مال ہے پر الوالدین اپنے پیرنٹس کے لیے اپنے ماباب کے لیے والاقربین ماباب کو دے کے ہو گیا اپنے آہیز و اقارب کو دی رہی وہ کون ہیں سگے بھائی ہیں سگے بہن ہیں چچا ہیں پوپا ہیں مامو ہیں نانا نانی ہیں دادا دادی ہیں جو اقارب ہیں تو پھر اس کے بعد والاقربین والیتام یتیموں کو تلاش کر کے یتیموں کو مال دیں والمساکین اس کے بعد مسکین کو مال دیں وہ ابن السبیل پانچویں نمبر پر مسافر کو مال دیں والدین کو دیں قریب رشتہ داروں کو دیں یتیم کو دیں مسکین کو دیں اور پھر ابن السبیل مسافر کو دیں اللہ تعالیٰ نے بتایا دوسری اسی آیت کے آگے بتایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں مسکین و غریب جو دکھنے میں آپ کو بہت اغنیاں امن التعفف دکھنے میں بڑے مالدار دکھ رہے ہیں ان کی کپڑے اچھے ہیں ان کا رہنے سہنے کا ڈھنگ بڑا اچھا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں پیسے والے تعریفوہم بی سیماہم لا اسعلون الناس ایلحاقا وہ کبھی دست دراز لمبا نہیں کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں آپ ایسے لوگوں کو پہچان و معاشرے کے اندر جو کبھی مانگتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو پہچان کر کے آپ صدقی کی رقم وہاں پہنچائیں علماء نے لکھا اس سے مراد علماء ہیں اس سے مراد طالبہ ہیں اس سے مراد دین کے کام کرنے والے وہ افراد ہیں جو بظاہر آپ کو بڑے اچھے ندر آ رہے ہیں کپڑے اچھے ان کا رہنہ سہنہ اچھا مگر چند وقت کی روزی روٹی کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے تعریفوں بھی سیماؤں انہیں دیکھ کے پہچاننا چاہیے اور جا کر کے ان تک مال پہنچانا چاہیے یہ چھکا مصرف ہے ایک تو وہ پانچ جو اللہ تعالی نے بتا دیئے چھکا یہ اللہ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آپ کو نظر نہیں آئیں گے غریب مگر آپ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک مال پہنچائیں تو یہ مصارف اللہ رب العزت نے رکھر فرمایا مال پاکیدہ ہو تیوے نفس سے دیا جائے کنجوس ہی نہ کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہیر لا يدخل الجنہ جو کنجوس ہے جو بخیل ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو جتنا اللہ تعالی نے ہمیں مال دیا ہے اس کی ترتیب ہے کہ اس کے کچھ حصے بنایں ایک حصہ اس کا والدین کے لیے ان کی خدمت کے لیے ان کے دوا کے لیے ان کے علاج و معالجے کے لیے ہو ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدق تی تعال لی اہلی سب سے پہتر صدقہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے روایت میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ایک مسجد کو بسا عقاد پیسے دینے سے اپنے بیوی بچوں کو خرچ کرنا زیادہ سواب ہوتا ہے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں بڑے کنجوس ہوتے ہیں بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں بینک بیلنس کر رہے ہیں مگر ان کو ترسا رہے ہیں کھانے کے لیے کپڑوں کے لیے ان کی ضروریت ہے زندگی کے لیے نہیں جتنا انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے گا حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین صدقہ ہے ایک آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا جب تم خرچ کرتے ہو سورہ بقرہ میں کیا ہوگا پہلا فائدہ یعفع الیکم جو تم نے خرچ کیا ہے وہ آپ کو واپس لوٹا دیا جائے گا وَلَا تُزْلَمُونَ شَيْغَا رتی برابر بھی آپ پر ظلمینک کم کر کے نہیں دیا جائے گا آپ نے دس ربیاں خرچ کیا ہے اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو لوٹائیں گے دنیا ہی میں اللہ تعالی لوٹائیں گے تیسری جگہ پر اللہ نے فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو فَلِأَنفُسِكُمْ سب سے پہلے وہ تمہاری ذات کیلئے وہ فائدہ پر پہنچتے ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی دوسرا وہ پیسہ یعفع الیکم تمہارے طرف لوٹا دیا جائے گا بلکہ جتنا دس ربیاں خرچ کیا ہے تو دس نہیں بلکہ سانسو بنا تک اللہ رب العزت اس کو بڑھا کے واپس کریں گے تیسرا لَا تُزْلَمُونَ شَيْغَا کچھ بھی اس میں سے اللہ تعالیٰ کم نہیں کریں گے جب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم کم نہیں کریں گے اور اس کو ریٹن کر دیں گے تو انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے اب خرچ کیا سر پیسے سے ہوتا ہے تینوں چیزیں ہیں علم میں بھی سخاوت ہونی چاہیے مال میں بھی سخاوت ہونی چاہیے زبان کے بول میں بھی سخاوت ہونی چاہیے تین قسم سے سخاوت کی جاتی ہے جو اس کو قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے بس مال دیا ہے اس مال کو لوگوں پر خرچ کریں دوسرا کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ علم کو خرچ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فسنتین پورے دنیا میں لوگ دو لوگوں سے حسد کرتے ہیں کتنے لوگوں سے حسد کرتے ہیں دو لوگوں سے رجل آتاو اللہ علما فو ينفق آنا اللیلی وآنا النہار ایک ایسا عالم جو صبح سے شام تک اپنے علم کو بانٹ رہا ہے لوگوں میں بیان کر رہا ہے تفسیر پڑھا رہا ہے حدیث کا علم دے رہا ہے ایسے عالم سے لوگ حسد کرتے ہیں ایک عالم ہے علم حاصل کر کے گھر پہ بیٹا وقت میں حسد نہیں کرے گا خرچ کرنا ضروری ہے علم کا دوسرے ورجل آتاو اللہ مالا ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو فو ينفق فیہی آنا اللیلی وآنا النہار صبح و شام اس میں سے وہ خرچ کرتا رہتا ہو بہت سارے پیسے والے گھر میں بیٹے ہوئے چھپا کر گئے کون حسد کرتا ہے نہیں جب وہ خرچ کرے گا لوگوں کو بتا چلے گا یہ سخی ہے تو لوگ اس سے حسد کریں گے تو یہ دو لوگوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے علم کی اور مال کی وہ خوب سخابت کرنی چاہئے گے تیسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں قول معروف و مغفرت خیر من صدق تین بہتر بات ایک اچھی بات لوگوں کو بتانا یہ بھی ایک صدقہ ہے بہتر طریقے سے کسی مریض کے پاس میں جا کر کے آپ اس کو پیسے سے کچھ خوش نہیں کر سکتے آپ علم سے اس کو خوش نہیں کر سکتے زبان کی چند بول آپ اس کو بولیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے گا آپ اچھے تندرست تو بنو گے چند جملے انسان کے اس کے بیماری کو دفع کرنے کا سبب بنتے ہیں کسی غمگین انسان کے لیے دو چار جملے اس کے غم کو دور کرنے کا دریہ بنتے ہیں ان تین چیزوں سے سخاوت کرنے چاہئے آپ دیکھیں کہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین نے جی سخاوت کیے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ایک دو مختصر واقعات ہم دیکھیں سب سے پہلے نام آتا ہے ہمارے حدیث کی کتاب آپ سب جانتے ہیں کتنا آخر چکیا ہے حتیٰ کہ گھر میں جھاڑو لگوا کر کے بھی اللہ کے نبی کی خدمت پیش کیا سب کا ماں گھر کے لیے کیا چھوڑا کان اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا ایسی صحابت اللہ کے دین کے لیے جب امیر بنے گورنر بنے کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے وہ کپڑوں کا گھٹا لے کر کے نکلنے لگے حضرت عمر سامنے سے آئے کہاں کہ حضرت مومین کہاں جا رہا ہو کہاں تجارت کیلئے نکلنا ہو کہاں اتنی بڑی ذمہ داری مسلمانوں کی آنکھ پر ہے اور آپ تجارت کریں گے کہنے لگے پھر میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ بیت المال سے جو ہے اپنا وظیفہ جاری کروالے تیار ہوئے اس بات پر بیت المال سے جو ہے لیتے رہے لیتے رہے ان کی بیوی اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا بچا کے آٹا رکھ کر کے تھوڑا آٹا جب جمع ہوا انہوں نے کہاں کہ اس آٹے کو مارکٹ میں بیچ دے اس سے میں کچھ سامان خریدنا چاہتی ہوں حضرت عبو بکر غصہ ہوئے کہ آپ نے اتنا جمع کیا ہے وہ لے جا کر کے بیت المال کا کہاں کہ اتنا آٹا ہر دن کا ہمیں کم دیا کریں اس لئے کہ اتنا آٹا ہمارے گھر میں بچ رہا اس کو کم کروائے سقاوت دیکھیں کہاں کہ کسی میں مسلمان کے حق میں کمی نہ ہو پھر جب انتقال کا وقت قریب آیا دو چیزوں کی وسیعت فرمائی ہم سب کے لیے گائیڈ کے حصیت رکھتے ہیں سکتنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان سے خوب محبت ہوئی چاہیے دو وسیعتیں فرمائی پہلی وسیعت یہ کی کہ جو مکان ہے میرا جو میں نے میری تجارت کے وقت میں خریدہ ہے میرے مرنے کے بعد اس مکان کو بیچ کر کے اس کے رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے جو میں نے بیت المال سے وزیفہ کھایا ہے وہ میں مسلمانوں کو واپس کر دینا چاہتا ہوں انتقال سکتا ہوں دوسری وسیعت یہ کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پھٹے پرانے کپڑوں میں مجھے دفن دے دینا کیونکہ نیا کپڑا لے کے میری قبر میں کیا کام آئے گا یہ نیا کپڑا کسی زندے کو مل جائے گا تو وہ کپڑا پہن لے گا مجھے میرے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی کفن اور دفن دے دینا یہ دو وسیعتیں سکتنا صدیق اکبر نے فرمائی یہ ہے سخاوت کا جذبہ ایک صحابی ہے قیس بن سعاد رضی اللہ علیہ وسلم ابی وقاص کے بیٹے ہیں بہت بڑے مالدار تھے اور اتنی سخاوت کرتے جو بھی آتا کرز مامنے کے لئے اس کو دے دے ایسا ہوا کہ ایک زمانے میں بڑے سخت بیمار ہوئے کوئی صحاب ان کی تیمیداری کے لئے آنے کے لئے تیار نہیں کوئی پرسان حال بن کے آنے کے لئے تیار نہیں تھا اپنی بیگم سے پوچھا کہ کوئی بھی مجھے پوچھنے کے لئے نہیں آ رہا ہے بیگم نے کہا کہ جتنے لوگوں نے آپ سے کرزہ لے رکھا ہے وہ شرم کے وجہ سے نہیں آ رہے گے کہی آپ وسیعت کر دیں بیماری میں کہیں وسیعت کر دیں گے ان کے پاس میرا پیسہ ہے وہ در کی وجہ سے نہیں آ رہے کہاں کہ اسے مال کو آگ لگا دی جائے جو رشتہ داری اور محبت کو توڑ دے اپنے نوکر کو خادم کو گلا کے کہا کہ جاؤ سب کو اعلان کر دو جتنا میں نے کرزہ لیا ہے اس سب کا سب معاف ہے جیسی اعلان ہوا اتنے لوگ گھروں میں خسنا شروع ہوئے کہ آپ کی گھر کی چوکٹ ٹوٹ کے گئے اتنا لوگوں کو دیتے تھے صحابہ اکرام حضرت ابودہدہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نادل بھی جس کے بھی تلاوت کی گئی اس آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں آپ اللہ کو کرز دے دو اللہ کو انسان کیسے کرز دے گا کہ جب انسان کو انسان جب کچھ صدقات و خیرات دیتا ہے وہ اللہ کے لیے وہ کرز بنتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی دیتے ہیں اور اس کا بدل آخرت میں بھی دیتے ہیں اس آیت کے سننے کے بعد دو باغی چیتے جا کے کہنے لگے اللہ کی نبی آپ اپنے ہاتھ بڑھائی اللہ کی نبی نے ہاتھ بڑھائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا اللہ کی نبی یہ جو میرے دونوں باغ ہیں وہ اللہ کے رام میں خرچیں کہا اس کے علاوہ دومانے پاس کیا ہے کہا میرے بس کچھ میں نہیں ہیں یہ دو باغ ہیں بس میں اللہ کو کرز دینا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو آپ اللہ کے رام میں دے دو ایک اپنے بچوں کے لئے گھر والوں کے لئے رکھو تو صحابہ اکرام اس طریقے سے خرچ کیا کرتے ہیں بے دریق خرچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ایک مرتبہ بکری دبا ہوئی آپ باہر سے آئے اور سیدنا عائشہ اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقسیم ہوا کہاں ایک ہاتھ بچا ہے اس کو شانہ گئے بکری کا ایک ہاتھ بچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہی ایک ہاتھ بچا ہے باقی سارا کے سارا جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے یعنی جو تقسیم کیا گیا وہ آخرت میں جمع ہوا ہے وہ بچا نہیں ہے جو سامنے دیکھ رہا ہے جو تقسیم ہوتا ہے لوگوں میں وہ جمع ہوتا ہے انسان جو کھا لیا وہ اس کا ہے جو پہن لیا وہ اس کا ہے اور جو جمع کیا آخرت میں صدقے کے دریئے سے وہ اس کا ہے جو دنیا میں بچا کے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کا نہیں وہ اس کے وارث ہو گئے ہیں موت آئے گی سب کے سب یہیں پہ چھوڑ کے جانا پڑے گا تو اس کے لئے سخاوت بہت اللہ پہ پسند ہے اس کے لئے تین لفظ اللہ تعالی نے ان آیات میں ارشادت فرمائے نمبر ایک انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نمبر تو اطعام لوگوں کو کوک کھانا کھلانا نمبر تین صدقہ لوگوں کے اندر مال کو خرچ کرنا صبح شام ہر دن اپنے مزاج میں اس بات کو پیدا کریں کہ صبح و شام بن مرتی لوگوں کو تقصیب کریں خود انسان کو بھی پتا نہ ہو کہ میں نے کس انسان کو کتنا دیا چھپا کے بھی صدقہ دیں بساوقات دکھا کے بھی دیں مگر احسان نہ جتائیں ان آیات کو فرض کے درجے میں یہ آیات ہیں ان کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ ایک سخی انسان وہ بہت قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کی جنتوں کا حق دار بنتا ہے تو کوشش کریں کہ رمضان کا مبارک مہینہ خصوصا جب یہ کرونا کے حالات ہیں لوگوں کے پاس روزیاں نہیں ہیں ایسے وقت میں ان کے گھروں کے حالات کو معلوم کر کر ان کے دروازوں تک پہنچ کر کے اپنا بہترین صدقہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت پورے امت مسلمہ کو خوب قرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعبان الحمدللہ رب العالمين